بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے پورے دنیا کے اندر کوئی کیسی بیماری ہے جس نے خوف پھیلائے ہوئے کرونا کی بیماری تو پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ یہ پھیل گیا ہے تو اس کی بنا پر حکومت نے لاک ڈاؤن کیا اور کافی کچھ جو ہے بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے اور مطلب ہر لحاظ سے اکنامیکلی جو ہے ب بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو بہرحال یہ تو ایک اللہ کی طرف سے آفت ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے اور دوستو تو حکومت پاکستان نے غریب عوام کے لیے کچھ پیکجز جو ہے اس میں دیئے اس میں احساس پروگرام جو ہے اس وقت قابل ذکر ہے پوری دنیا کے اندر جو کہ ہر لحاظ سے امداد کر رہا ہے پاکستان خاص طور پاکستان میں غریب لوگوں کی تو آج کا ایک اسی طرح کا ایک نیا پروگرام بھی لانچ کے گئے ہے تو وہ جو ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بت ہوں گا تو سب سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے گوگل آپ کے پاس جو کروم ہے اس کو اپنے اوپن کر لینا ہے تو اس پروگرام کے اندر دوستو اب گورن پاکستان نے آپ نے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے جس نے احساس پروگرام کے اندر آپ نے خود کو ریجسٹر کر رہا تھا اس میں جیسے آپ خود کو ریجسٹر کروائیں گے اس کے بعد آپ کے آپ نے جو یہ فارم کو سالف فیل کرنا ہے جو فارم میں آپ کے ساتھ میں فیل کروں گا تو دوستو تھوڑی ایک روکیسٹ آپ تمام دوستو اگر آپ میری چین کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبانا دے تاکہ ہر آنے والی جو لیٹس نوڈفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہے دوستو یہاں پر یہ ہے اس چیز میں لنک بھی آپ کو دے دوں گا اس لنک کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اور اس کو اوپن کرنے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہ ڈیریکٹ یہ آپ کو پہلا جو لکھا ہو اس ویب سائٹ پر آپ نے چلے جانا ہے تو یہاں آپ پر یہ کچھ اس قسم کا جو ہے یہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے جو ہے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ لینا ہے مثال در میں یہاں پر میں اب ایک کسی کا بھی آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ لیتا ہوں اب یہ ایک میں نے آئی ڈی کارڈ لکھ لیا آپ نے اپنا نمبر جو ہے کوئی بھی دے دینا جو آپ کو پاس کونٹیکٹ نمبر ہوگا آپ نے آپ نے اپریٹر جو ہے ٹیلنا اور مبائل جو بھی آپ نے استعمال کر اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ جو آپ کو کیپچن نمبر آگر تصویر کا یہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے تصدیق کرے اس کا اپسن ب سا پہلے یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو جو ہے آئی ڈی کارڈ ہوگا اس کامبائل نمبر یہ آپ کو شو ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے سیلیٹ گرنی اس فارم کی فل کرنا ہے سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو جو ہے آپ ڈیلی کام کرتے ہیں یومیا مہانا تو کیا کام کرتے ہیں تو آپ یہاں لکھ لیں کہ میں یومیا مہانا جو بھی کام کرتا ہوں تو آپ نے اپنے حصہ سے لکھ لینا ہے پیشہ کیا آپ پیشہ آپ کیا کام کرتے ہیں آپ نے اپنے پیشہ لکھ دینا ہے آپ کہنا ہے جو بھی آپ کا پیشہ ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں مثال کے طور پر ابھی یہ جو بندہ ہے یہ دکاندار ہے جس کا یہ کارڈ میں لکھ رہا ہوں اب اس کی مہانہ عام دن تقریفہ انداز سے پندرہ آزار کے آس پاس یہ ہے تو یہ تاریخ اب کیا دکان جیسے آپ کو بتا لاغ نون ہوا تھا مارس میں تو اپرل سے آپ لوگوں نے یہاں پر ڈیوڑ لکھ رہی نہیں ہے کہ یک کم اپرل یا دو اپرل سے آپ لوگ برزگار ہیں ملکہ تو آپ لوگوں نے یہاں پر دی کر اپنا رزگار کرتے ہیں یا نہیں تو آپ لوگوں نے اپنے حساب سے یہاں پر فل کرنا ہے آپ کے مالک ٹھیک دار یہ کمپنی کا نام جائے اپنے آپ نے کمپنی کا نام جائے یہاں پر لکھ دینا مثال کے طور پر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ان کی شاکو نام یہ سپر سٹور ہے اس بھائی کا اور آپ کو جو مالک ہے آپ نے اس کا نام آپ نمبر یہاں پر لکھ دینا ہے کوئی بھی آپ نمبر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہی آپ نے نمبر لگ دیا اس کے بعد آپ کی زلہ سے ہیں اپنے زلہ لازم یہاں پر سیکھ کرنا ہے کوئی بھی ہو آپ پورے پاکستان میں جو ہے کئی سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے وہ زلہ سیکھ کر لینا ہے اور یہ بھائی جو ہیں ڈیا خان سائٹ کے ہیں تو یہاں پر ہم ڈھونے گے ڈیا اسماعیل خان دیکھیں کورٹ کے کراچی سب کچھ جو ہے آپ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی تحصیل بھی سرک کرنی ہے تحصیل نیچے جو بھی آپ کی ہو گیا مسئل کرنے اس کے بعد آپ میں تحصیل کے بٹن پر کلک کرنے ہیں ایک بر پھر میں آپ کو شروع سے بتا دوں آپ جب فارم اوپن کریں گے تو اس قسم کا فارم آپ کو سمجھ آ جائے گا کوڈ فرنٹس انداد کی ذرخواست اس کے بعد آپ نے اپنی جو ہے معلومات بھی نہیں ہے ڈی کارڈ نمبر آپ نے فیسک پہلے فیل کیا ہوگا مبائل نمبر بھی کیا ہوگا آپ کو نام آ ریڈی یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد آپ کو ملتی ہے ڈیلی سا پر یومیا یا مہانہ جو بھی آپ کر لیں اپنے حساب سے اس کے بعد دکاندار آتے اندازوں مہانے کتنی ہے دس سب تندرہ دات کی ملازمت کا فتم ہوئی کیا آپ کسی کام کرتے ہیں دی کر اس کے بعد کیا آپ ستہ سٹور ہے جو بھی آپ کوئی اگر ٹھکدار کمپنی اگر آپ کسی کہاں کام کرنے اور اس کی دکان ہے میں مثال کے طور پر آہ کوئی بیکری ہے تو آپ نے اس کے بیکری کا نام لکھ دینا ہے اگر کسی آپ نے جو ہے کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں کہ اس کمپنی کا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ جہاں کام کرتے اس جو ہے اس ادارے کا نام لکھ دینا ہängt یہ آپ کو اپنی شاپ خل 악یزu اپنی اس کا نام لیں مثال کرو ہے کوئی موبائل شاپ ہے تو آپ نے لکھنے نے موبائل شاپ اگر کسی بھائی کی کوئی ایسے کریانہ سٹور ہے تو پسٹ ہو تو آپ نے لکھ دینا ہے سپر سٹور کریانہ جو بھی ہے اس کے بعد آپ نے آپ اس سے بندے کا اگر آپ کسی کے ہام ملازم ہے اور مالک آپ کا ہے تو اس کا نمبر لکھ دینا ہے آپ نے ذلہ تحصیل سیکھ کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے جمع کے اپنے پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں وزیراعظم کے کوڈ فرن میں اندراج کے لئے اپنی ذاتی معلومات فرنے کے شکریہ آپ کی ذاتی تفلیت کا سکتا ہے آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنا دیا جائے گا تو اس طرح کا جو ہے آپ کے پتہ کے میسیج آ جائے گا اس کا مدد یہ ہے کہ آپ کو فرم جمع ہو گیا ہے دوستو اس طرح آپ جو ہے کوئی بھی غریب اگر آپ کا دوست یا بہن بھائی یا کوئی آپ کے محلے میں ہے تو ضرور اس کو جو ہے فرم مپلائی کر رہا دیں تو باقی جو انشاءاللہ جب بھی یہ فنڈش دیں گے اس میں تو آپ کا ضرور وہ رابطہ کریں گے تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس طرح کے مزید جب اپ ڈیوٹس آئیں کی لیٹس تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا تو ملتے ہیں دوستو اپنی نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد دکھنے ہیں تب تک مجدد دیجئے اللہ حافظ